دماغ میں ایک بڑی تصویر رکھیں ریچرڈ کارلسن کہتے ہیں اپنا ایک درشتکون اور اپنا ایک نظریہ بنائے رکھیں اپنی بات پر قائم رہیں کیونکہ سمائے کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے اور واپس سے اپنی شروعاتی دور میں پہنچ جاتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی آپ کو اپنی زندگی میں پریشان کر سکتی ہیں جیسے آپ کی سیلری کا اماؤنٹ یا پھر پارکنگ سپیس میں کسی نے آپ کا وہ سپیس لے لیا ہو بھلے ہی یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے آتھر ڈینیش شاپ کہتے ہیں آپ ان چیزوں پر زیادہ دھیان کیوں دیتے ہیں جو بہت معنی نہیں رکھتی ہیں جبکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر دھیان دینا ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں ایک پرٹیکولر وقت میں آپ کو پرباویت کرتی ہیں آپ کا دھیان اس طرف جاتا ہے اسی لئے چاہے کتنی بھی بڑی تصویر کیوں نہ ہو اگر وہ آپ کو پرباویت نہیں کرتی ہے تو آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا وہ آپ سے نظر انداز ہو جاتی ہے بلکہ کئی بار ہم ایک بہت چھوٹی سی بات سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے اور واپس مڑنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں یہ بلکل کچھ ایسا ہے کہ ہم ایک تھیٹر میں ہیں اور ناٹک یا پھر شو کا کوئی ایک پارٹ ہی دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کے پیچھے کی اصلیت ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتی ہے جب میں کچھ ایسے لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہوں جو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا یہی میٹر کل آنے والے ہفتے میں یا پھر اگلے سال بھی ایسا ہی رہے گا کسی بھی سمسیہ کو کچھ اس طرح سے سوچیں جیسے وہ آپ کے ٹھیک سامنے ہیں اور ایسے اپنے نظریے سے آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں بالکنی کا نظریہ ایمیجن کریے کہ آپ کسی تھیٹر میں منچ کے بالکل سامنے کھڑے ہیں جہاں سے آپ آرٹسٹ اور کلاکاروں کی باریخ سے باریخ غلطیوں کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے یہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ ایریٹیٹ ہو رہے ہیں اب دھیرے دھیرے سب سے اونچی بالکنی کی طرف جائیں اب دھیرے دھیرے سب سے اونچی بالکنی کی طرف جائیں آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ کا قدم آگے بڑھتا ہے آپ کے نظریے میں بدلاو آنے لگتا ہے آپ ابھی ابھی جس شو میں چھوٹی موٹی پریشانیوں کو دیکھ سکتے تھے جو پہلے سے آپ کو پریشان کر رہی تھی وہی اب ایک بہترین شو بن چکا ہے ایک قدم پیچھے ہٹنے سے آپ کا نبھو بدل گیا ہے یہی جیون کے ساتھ بھی ہوتا ہے جیون میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں لیکن جب آپ اپنا نظریہ بدلتے ہیں تو آپ کو کچھ الگ ہی دیکھنے کو ملتا ہے اسی لئے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ان سبھی چیزوں میں ایسا کیا بڑا ہے کہ میں ان پر اپنا دھیان لگاؤں میں ان پر اپنا وقت برباد کیوں کروں کچھ اس طرح سے سوال پوچھیں کہ کیا میری ٹیم کے صدس سے اچھی طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں کیا وہ واقعی میں اتنا برا کام کر رہے ہیں کہ مجھے ان پر دھیان دینا ہوگا کیا یہ میٹنگ دیر سے شروع ہونے والی ہے اور یہ ایک پرابلم ہے آپ اپنے نظریے سے لائف کی چھوٹی اور بڑی پرابلم میں انتر کر سکتے ہیں کیا یہ سچ میں معنی رکھتا ہے دن کے آخری وقت میں اگر آپ اب ہی بھی اپنے نظریے سے چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہیں آس پاس کی چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں آپ کا تناف بڑھا رہی ہیں آپ کا غصہ بڑھا رہی ہیں تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب اپنے آپ کو کچھ اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے سوچ کر دیکھئے جب آپ اپنی زندگی کے انتم دور میں ہوں گے تب آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کا دوست جان پرموشن حاصل کر چکا ہے یا نہیں یا پھر آپ کے پڑوسی نے اپنا گھر نئے طریقے سے پینٹ کروایا ہے یا نہیں اپنے آپ کو ان بے وجہ کے تناووں نیگٹیو خیالوں اور سوچ سے باہر نکالیں اور باہر نکالنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو نظرانداز کریں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسروں کو بحث میں جیتنے دیں اپنی آنکھیں بند کریں دس تک گنتی گنیں اور خود کو شانت رکھیں اپنے آپ پر ہسنے کی کلا سیکھیں دوسروں کو بھی اپنے دائرے میں رہنے کی عادت سکھائیں